ایک بار کی بات ہے جب ایک شیر جنگل میں سو رہا تھا اس سمیں ایک چوہا اس کے شریر میں اچھل کود کرنے لگا اپنے منورنجن کے لیے اس سے شیر کی نیند خراب ہو گئی اور وہ اٹھ گیا ساتھ میں غصہ بھی ہو گیا وہیں پھر وہ جیسے ہی چوہے کو کھانے کو ہوا تب چوہے نے اس سے ونطی کری کی اسے وہ آزاد کر دیں اور وہ اسے قسم دیتا ہے کہ کبھی یدی اس کی ضرورت پڑے تب وہ ضرور سے اور وہ اسے قسم دیتا ہے کہ کبھی یدی اس کی ضرورت پڑے تب وہ ضرور سے شیر کی مدد کے لیے آئے گا چوہے کی اس سہسکتہ کو دیکھ کر شیر بہت ہنسا اور اسے جانے دیا کچھ مہینوں کے بعد ایک دن کچھ شکاری جنگل میں شکار کرنے آئے اور انہوں نے اپنے جال میں شیر کو بھنسا لیا وہیں اسے انہوں نے ایک پیڑ سے باندھ بھی دیا ایسے میں پریشان شیر خود کو چھوڑانے کا ایسے میں پریشان شیر خود کو چھوڑانے کا کیا لیکن کچھ کر نہ سکا ایسے میں وہ زور سے دہاڑنے لگا اس کی دہاڑ بہت دور تک سنائی دینے لگی وہیں پاس کے راستے سے چوہا گزر رہا تھا اور جب اس نے شیر کی دہاڑ سنی تب اسے آبھاس ہوا کہ شیر تکلیف میں ہے جیسے ہی چوہا شیر کے پاس پہنچا وہ ترنت اپنی پینی دانتوں سے جال کو کترنے لگا اور جس سے شیر کچھ دیر میں آزاد بھی ہو گیا اور اس نے چوہے کو دھنیواد دی بعد میں دونوں ساتھ مل کر جنگل کی اور چلے گئے کہانی کی سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ادار مند سے کیا گیا کاری ہمیشہ پھل دیتا ہے